موسیقی یا جانتے ہوئے کہ ہمیں سیماؤں پر بولی بھی کھانی پڑ سکتی ہے پھر بھی آپ نے سیوا کو انگی کا لکھیا ہے کہیں نے کہیں کوئی ایک ایسی آپ کے دل کے اندر کھاؤنا رہی ہوگی جوانی میں جس لئے آپ کو سینہ کا ایک دیل سپاہی بڑھنے کا ججوہ پیدا کیا ہوگا ہمارے جیسا بیقت یہ نہیں کبھی بیچار کرتا ہے وہ کون سا ججوہ تھا لگے سمیتہ کچھ تیس میں جو ہم لوگوں نے آجانی کی لڑائی لڑی ہے صحیح ہوئے زمانوں کے بارے میں یہ میں سوچتا ہوں چند سے کا راجہ سردہ حضرت سنگھو دی رہاں بہت ساسپاک اللہ خان اس سے بہت خود سارے لڑا جوانوں نے بھارت مادا کے پیروں کے پڑی بیٹیوں کو کٹنے کی تھی ہستے ہستے ماسی کے بندے کو چھوم دیا کونسی وہ بھاونا تھی کونسا وہ ججبت ہمارے جیسا کہ ٹیس نتیجے پر پہنچتا جائے اس سے وہیں کچھ ملنے والا نہیں تھا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ بھارت آجاد ہو جائے گا ہم بہت بڑے دھناٹھے ہو جائیں گے کروڑ پتی ہو جائیں گے ہم کو کوئی بڑا کوہدہ آسید ہو جائے گا سب کچھ نہیں تھا ایک اور ہی جتبہ تھا راستی سوابیمان کی بھاؤنا سنس آف نیرسل پرائی آپ سب کے اندر بھی وہی سنس آف ایک نیرسل پرائی رہی ہے جس کے قارن آپ نے سینہ کا ویر سپاہی بندہ سوئی کر دیا اور یہ سنس آف نیرسل پرائی راستی سوابیمان کی بھاؤنا ہی کتنی پرکھر ہوتی ہے ایلہابار اسی ساؤت ویرسل کمانڈ کے یہ انترگت آتا ہے اسی ایلہابار کے کمپنی گارڈن میں اپنے ریوالور کی بولیوں سے اپنے انگریج دسمنوں کو بھونتے بھونتے ہیں چندہ ستانے لگی کہ ہمارے ریوالور میں تو انترگ گولی شیست بچی ہے کہیں ویرنیشیوں کے ریوالور کی بیدیشی گولی ہمارے جسم میں پرویش کر ہمارے جسم کو نابات نہ کر دے اس لئے راستی سوابیمان کے تھنی شب دسکار آداد میں اپنے ہی ریوالور کی انترگ گولی اپنے سینے میں ڈاب لیے تھی تب جا کریں اپارت آجادلہ اسواب اللہ صاحب کی بھی کہانی آپ کو معلوم ہوگی ایک کی ساتھ کی زمانی تھی ماں کہتی تھی بیٹا شادی کر لے بہولہ بوری ہو پہی میری دیکھ بھاک کرے گی میری پروریز کرے گی لیکن سنس اپ نیتنل پرائی راستی سوابیمان کی بہولہ مصاد صاحب اللہ خان کے دلوں میں کی ماں کے آگرہ کو مسکرہ کر تال دیتا لیکن انگریزیوں کی حقیقت کرنے کے معاملے میں جب فانسی کی تجاب ہو گئی اور فانسی کے تقبلے جائے گئی تو مجیسٹین نے پوچھا کہ بھولو اسفاق اللہ تمہاری انتی مراد کیا ہے کیا چاہتے ہو فانسی کے تب ایک پوچھا جاتا ہے انتی تمہاری خواہیز کیا ہے کیا چاہتے ہیں دوسرہ اسفاق اللہ خان نے کہا ہے کہ مجیسٹین جا کر میری ماں تک یہ سندیج پہنچا دے کہ تمہارا بیٹا اسفاق اللہ آج فانسی کے تقت پر کھڑے ہو کر اپنی شادی رچانے جا رہا ہے اور ماں تمہاری مراد پوری کرنے جا رہا ہے بجیسٹین نے کیا کیا فانسی کے تقت پر کھڑے ہو کر تم مانسی سندھل ہو گئی ہو پادل ہو گئی ہو بہادور اسفاق اللہ خانے راستی سوائیوان کے دنی اسفاق اللہ خانے کہا ہے بجیسٹین پادل میں مہین ہو گیا ہوں میرا مانسی سندھلت نہیں مگڑا پادل تم ہو گئی ہو بجیسٹین نے کہا کیسے میں بھاگل ہو گیا ہوں کہاں ہے وہ لڑکی جس سے تم فانسی کے تقت پر کھڑے ہو کر اپنی شادی رچانے جا رہا ہے بھادور اسفاق اللہ خانے کا دیکھو یہی وہ فانسی کا فاندہ ہے یہی وہ ہماری مرگوہ ہے جسے آج اپنے گلے سے لگا کر اپنی میں شادی رچانے جا رہا ہوں ایسے راستی شائع مان کے دنی لوگوں کے قارن یہ بھارت آجات ہوگا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت یہ آج سرکچت ہے بھارت کی سیمائیں ہی نہیں بھارت کی ایکتا اور اخندتا بھی یہ سرکچت ہے پورا کا پورا سرے کہ بھارت یہ نہیں کسی کو دینا چاہتا آپ یہ ایسے بہادور لوگوں کو دینا چاہتا ہے ہم نے بیش کی سینا کے دمانوں کو دینا چاہتا ہے بھارت ایسے ہی سرکچت نہیں ہے اور یہ سکی جب کو بھی میں چھت رہ جانتا ہوں ہمارے بھارت سینا کے دمانوں کے اندر بھارت جذبہ ہے وہ طاقت ہے اور جب تک یہ جذبہ یہ طاقت بنی ہوئی ہے تب تک ہمارا یہ بھارت سرکچت ہے اور کسی بھی پرکار کی چنوٹی کا سامنا کردکی ان کے اندر کوبت ہے اچھی تر جانتا ہوں دیس آسفست ہے آپ کو شاید یہ حساس نہ ہو کہ آپ کے پردی دیشواشیوں کا کتنا بڑا سممان ہے دیش یہ مانتا ہے once یہ سوہیا always یہ سوہیا جو ایک بار سیباہی بن گیا بس سرین سیباہی اور میں نے دیکھا ہے ایسی سیبنی ایس کے ہریگاریوں کو جوانوں کو بات کریے جن کو یہ بات آ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ پچاسی چیاسی اور ایسی سال کے عمر میں ججبہ وہی جوانوں کا ہی دیکھتا ہے ہروں کا وہی جوانوں کا ہی دیکھتا ہے اس میں کوئی کمی دکھائی نہیں ہے اور جب کبھی بھی دیش کے سامنے کوئی سنکٹ پیدا ہوگا کوئی بڑی شنوکی آئے گی تو اس میں سینا میں جو ہمارے زمان ہیں ہمارے ادکاری ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری کا اندرواز قیمہ پر کریں گے لیکن بھارت کے اندر اس سے سنبندیت آنے کسی ذمہ داری کا کوئی اندرواز کرنا ہوگا مجھے دیش واشیوں کو یہ پورا یقین ہے کہ وہاں ذمہ داری دیوانے کے لیے سب سے آگے کا آنے کا آقا میری کوئی کرے گا تو آپ یہ ایسے جو کریں گے آپ یہ ایسے بیٹرنز کریں گے اور کرتے ہیں جہاں بھی ویٹرنز ہوتے ہیں لوگوں کا بھروسہ ایک بسواس ان کے پر دی رہتا ہے کچھ بھی آئے گا تو میں ان کے پاس شلوں نہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے آج بھی آپ کے پر دیوئی بھروسہ اور بسواس لوگوں کے اندر ہیں یہ جوٹی بار نہیں ہے اسی لیے پہلا وقت کے جو میں نے بولا کہ میں شیش یکا کر آپ سب ہی دوں ہوں کابی نندن کرتا ہوں آپ سب ہی دوں کا میں شہد کرتا میں پہلی بار ویٹرنز کے کارکم میں نہیں آیا میں نہیں رکشہ مندری تھا کبھی میں ویٹرنز کے کارکم میں جاتا تھا میں اسے کبھی تالتا نہیں تھا سمجھ نکال کر رہا جاتا تھا کیونکہ ایک بھاو تھا مند کیا اور ابھی میں لیٹرنڈ جنرل آلوک کلیر سے گاڑی میں ویٹھا گیا تمہیں کہہ رہا تھا کیونکہ میں چیز سنسٹر سلے کا گورننٹ اپ انڈیا کے منسٹر کے روپے میں ذمہ تالی نبھائی ہے لیکن دیسانس منسٹر کے روپے ذمہ تالی نبھاتے بھی مجھے بہت سکھت انبوتی ہو رہی ہے دیش کے سب سے بڑے راجے کا ملکمندری بھی رکھ پاؤں لیکن اس میں جو ہم کو اکشہ مندری کے روپے جو سکھت انبوتی ہو رہی ہے اسے میں شفتوں میں بیان نہیں کر سکتا اور میں ایک ہی دن آنا چاہتا ہوں ہمارے پردان مندری کا غیاب کے بڑی وہی سنبھان ہے ہم لوگ سوائے سوائے کر رہے ہیں چلچہ کرتے رہے ہیں سارے بیشیوں اور یہوں ہی ان مرے بردوان شیڈی اس اب دیکھئے شیف آف ڈیفنس سٹاپ ہونا شایئے بیس اکیس رسوں سے یہ چرچہ آج ستے اس نے شروع نہیں تھے لیکن کیوں ہی رکشہ مندری کی زمیدانی سوالنے کے بعد انہوں نے پردان مندری چرچہ کی انہوں نے چھاڑ بھر کی دیر نہیں لگائی انہوں نے پوکے پون دیا جون میں ہی ہماری دیسے چرچہ ہوئی پندر اگس کو انہوں نے پوچھا کی چودہ اگس کو سارے فیصلے ہو چکے تھے میں پڑھو جل دیکھا ہوں جو کیونیٹ کمیٹی شکیورٹی کی ہوتی ہے اس میں میں گیا اور ہوتی ہے اور آج یہ بھی آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو یہ ایک تیس دیسمبر کو وہ ابھی ویٹرن ہو گئے ہوتے ہیں ویسے ایک پرکار سے وہ ویٹرن ہو گئے لیکن وہ ایک جندر پیٹن راوچ یہ ہے چیف آپ ڈیفنس سٹاف کے روح میں ہمارے ویٹرنز کے بیچ یہاں پر موجود ہیں اور مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی کی یہ ہی میں ایئرپورٹ پر اترا ہوں اور ہم لوگ ملے تو میں نے پوچھا کی چیف آپ ڈیفنس سٹاف ہونے کے بعد ساید یا پہلا آپ کا کوئی سارجنگ کارکم ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ میرا پہلا یہ سارجنگ کارکم ہے کسی اس فنکشن میں میں یہا رہا ہوں اور میں سچ بتاؤں ہوں کہ مجھے بھی میں نے چرچہ کیا کہ ہم کو کس نے یہ بتلایا پہلے کس کام کو کرنا شایئے میں بھی لیٹن جل جلل کلیل سی سواب کی میں چرچہ کر رہا ہوں ویٹرن نے ہی بتلایا کسی اس کام کو کر دیں گے دو ٹائپ پین گھنٹے ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا بتائیے کہ یہ ڈیسنس سجیسٹر ہم کیسے اپنی زمدانیوں کا دروان کریں ہمیں کیا کرنا شایئے تو چیز آپ ڈیسنس سٹاف جو بنے ہیں اس کے لئے انسپائر کرنے کا کام بھی ہماری کسی نہ کیا ہے تو بیٹرنس نہیں کیا اور یہ بھی سو خان کی بات ہے کہ جیف آپ ڈیسنس سٹاف پہلی باردی کسی کارکم میں جنرل بیپن رابردی بھاگ لے رہے ہیں جو ساؤڈ ویسٹرن کامانڈ ہے اس کے اندرہ رہنے والے جو بیٹرنس ہیں اس کا حضرت ہمیں شرکت کرنا لیکن اگلی بار کے لئے کیونکہ آپ سیڈیس ہیں عوض جی اس لئے میں کہوں گا آپ جیسے ہی لاکر مجھے آپ لوگوں نے اکیلے بیٹھا دیا میں ماہیں دیکھتا ہوں کوئی گائنے دیکھتا ہوں اکیلے بیٹھا دیا اب ہے آرمی کا سسٹم ہے اس میں ہمیں کیا کرنا لیکن میں ہی یہ رہا کروں کسی کارکم میں یعنی وہ آپ کا ٹریڈیشن تطورہ ٹریڈیشن سے اپنے کو ڈیوی ایٹ کر لیے گا ویٹرنس کے کارکم میں یعنی سیڈیس ہیں تو سیڈیس بھی دائیس کر رہے ہیں اور اس کمانڈ کے جو چیپ ہیں وہ دائیس کر رہے ہیں اور سیڈیر موسٹ جو ویٹرن ہو وہ ابھی دائیس کر رہے ہیں موسیقی 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 پورا میں ایک بات کو درمانا چاہتا ہوں پبلک پیٹک سبے بھی یہ نہیں میں بولتا ہوں تو سامانے تر میں کوشش کرتا ہوں ہمارے پھر ستیل کی پونیاں پر بیٹے ہوئے بہتے ہیں بہتے ہیں جانتے ہیں پورا میں کوشش یہ ہی کرنا ہوں کی غلط بات ہمارے جنرہ کو گمراہ کرنے والی کوئی بات ماری جبانوں سے نہ نکلے لیکن جو کہہ رہا ہوں ہوں گھردے کی غیرہ جنہوں سے میں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہی بھی ویٹرنز کے کارکم کو جہاں تک ہو سکتا ہے کوئی ملی یا کئی دولت کی بات ہے لیکن کبھی میں چھوڑتا نہیں ہوں اسی بھاو کے کارن ہی میں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں پندر لاکھ کیا سپاس لیکن پر سرونگ آسکرس ہیں اور پیس لاکھ کیا سپاس یک سرویس میں نہیں میں آسکرس کرنا چاہتا ہوں گی یہ ہماری سرکار کی رکشہ منتری کے روپ میں کہنا چاہوں گا آپ کا ویل فیر آپ کا کلیان یہ ہماری پریارٹی ہے ہماری پرات مکتا ہے اس دیش کا گریہ منتری میں رہا ہوں گریہ منتری رہتے ہوئے بھی جو ہمارے تیارابلٹی پورسس سے جوانتے ہیں ان کے لیے بھی جیتا کر سکتا کا اٹھنا کیا ہے کیا کر پاؤں گا میں یہ نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں دھرم بھیرو آدمی ہوں دھرم سے بھکمان سے میں درتا ہوں اس معاملے میں کنشے آپ کایر کہنے کوئی دل کہنے آستاوان کہنے جو کہنا تو کہنے میں آدمی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ پریڑنہ جی دیتا ہے تو اوپر والا ہی یہ پریڑنہ دیتا ہے کرنے کی کوغر بھی کوئی دیتا ہے تو اوپر والا ہی یہ کوغر دیتا ہے ہماری دل کی ایک شائع ہے یہ ہے کہ میں کچھ میں کچھ کروں اب کیا ہوگا یہ پہنش کے گھر میں چیتا ہے میں اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا بہت ساری سیمائیں بھی ہوتی ہیں جن چاہتا ہوں کتنا وہ پائے گا کیا ہوگا یہ سب آپ سب کی شروع کاملاؤں پر بہتر کرتا ہے لیکن اچھا یہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ کسان ہے وہ اپنے خسلوں کی شیطہ کرتا ہے جوان ہے اپنے پڑھائی دکھائی کی شیطہ کرتا ہے نوگری پیشے میں نہیں کوئی ہے تو اپنے نوگری پیشے کی شیطہ کرتا ہے لیکن دیش کی شرکشہ سے اسے پوری طرح سے نشنت رکھنے کا کام اور آسوس رکھنے کا کام بھی نہیں کوئی کرتا ہے تمہارے سینہ کے دیوان اور آپ لوگ کرتا ہے یہ سب ساری باتیں ماں سوچیں تم اپنا کام کرو پڑھائی کر رہا تو پڑھائی کرو کسانی کر رہا تو کسانی کرو نوگری کر رہا ہوں کہ نوگری کرو چھوڑ دوش دیش کی شرکشہ کے ذمہنا لیے ہمارے اس مجبود کتنوں کے اوپر ہیں پھر میں کہنا چاہتا ہوں دیش آپ کے پرتی کرتک کے دیش کے رکشہ منتری کے روح میں بھی میں اپنی کرتک کے تھا آپ کے پرتی کیا پرتی کرتا ہوں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے جو کچھ بھی آپ کریں گے کرتک من اُس کے لئے اور میں کہیں دو بط نہیں ہے کہ آپ کا جو کانٹریبوشن ہے وہ انپیرلی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتا خرشش کے قیمت ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتا ہم چاہے جو ہی کرنا ہے ٹیاگو اور ولیدان کیوں بھربائی نہیں کرپا ہے چاہے ہم یہ بھی کرنا ہے اگر آپ نے دیکھا ہماری سرکار آئی تو سمیت بہت دنوں سے یہ رہا ہو رہا ہی نہیں ہمارے پڑھامنٹری کے مند میں بھی دار ہوتا تو مجھے یہاں تک معلوم ہے اس لکھوں پچیس تیس ورسوں سے یہ مان ونڈرائن کون پنسنجی چلی آ رہی تھی کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا کچھ لوگوں دن پر کہیں پر کچھ اور ہو گیا ہوتا یہ سب آپتیاں ہو سکتی ہیں اس پر میں کوئی بیواز نہیں کھڑ کرنا چاہتا لیکن دیو نہیں لگی یہاں نہیں کہ کھا کھا جانا کیا بھول وہاں ہے کیسا اس کھا جانے کو سرکشت رکھنے کا جو کام جن لوگا نے کیا ہے یہ دیش کی اکتا اور ہندتا کو سرکشت رکھنے کا جو کام کیا ہے یعنی دنے لنبے عقصے سے یہی ہے مانگ چلی آ رہے اسے پورا کیا جانا چاہیے مانگ چلی آ رہے اس میں بہت کچھ کرنے کی دورت ہے مجھے معلوم ہے چرچہ ہوتی رہی سبائے کے ساتھ ورس اپیس ساری چینیاں ہوں گی اور اچھی اچھا اس نے میں کر رہا ہوں کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ آتے ہیں گھر کو فائنینشیل لائیویٹیز بہنے آرکھ سے مہداریاں کوئی بڑھ جاتی ہیں کچھ اندھی جی مہداریوں کا بھی آپ کوئی درواہ کرنا پڑتا ہے اور سینا میں ہے جس سرویس سرویسنگ آفسر اتو جوان کے روپ میں کام کرتے ہوئے پیسہ بھی جاتا ملتا ہے سیدھے آدمی دھر بھیج دیتا ہے لیکن اپنے ریٹائر وہ کراتے ہیں تو اتنا نہیں ملتا لیکن چینیاں پڑھ چکی ہوگی فائنینشیل لائیویٹی پڑھ چکی ہوگی ان سب ساری لائیویٹیز کو بھی آپ کو دیمانہ پڑتا ہے یہ بھاؤ میرے مند کے اندر ہے میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ میں آپ کے پر سممانگیت کرتا ہوں تو ہمیں جا کر سوچا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتایا ہے کہ جا فیاس ہوگا بھی لگتے ہیں اور بہتارے کارپوریشنز اور بہتارے انڈسٹیلہ ریٹائیشنز ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ لوگ کو جاپ دیتے ہیں اور ہم سے ہی کوئی پوچھے تو میں تو اپیل کرنا چاہوں گا کارپوریٹ جگت کے لوگوں سے بھی جو آپ کو سنسٹھا میں جس کی بھرتری کرنی ہے پکا کر دو نشید کر دو اتنے پرسند ہمارے سینہ کے ریٹائیشنز جوان اور زلان ریٹائیشنز ریٹائیشنز ادکاری ہوں گے کوئی پکا کر دو کہ دھاوری سنسٹھا میں اتنے لوگ ہوں گے ہوں میں اپیل کر سکتا ہوں کوئی آدیشن نہیں دے سکتا اور مجھے بتایا ہے کہ یہ ڈیریکٹری جمدل آپ جو ریش ایٹرمنٹ دیجئے آپ کافی ایتے سیلپ ایمپلائیمنٹ جو سکیمز ہیں ان کے دوارہ ایسی ٹیم چلائی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں جو جو چیزیں ہو رہی ہیں گیٹرنز بھائیوں کے لیے ڈیجٹل انڈیا کے طرف بھی آن لائن سرویسز بھی سٹارٹ کی گئی ہیں سمارٹ کینٹین کارڈ فریق سرویس مین کے لیے آرینٹی کارڈ آج ہی سب بھی تاریخ سار جو انہیں مہیا کرائی گئی ہیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے کچھ ہی ہو رہی ہے کہ پینسل سسٹم کو بھی آن لائن کرنے کی بات چل رہی ہے کیوں رہا ہوں جی یہ ہے نا یہ بھی کرنے کی بات چل رہی ہے ابھی لوگوں کے بیچ سے ہی اب سیڈیس بیٹھے ہیں تو اب کیا پوچھا لیکن ایسا مت مان لیجئے کہ ابھی پیشارے جو چاہیں گے وہ سب کر لیں کمی ان کی بستیمائیں ہوتی ہیں بہت سارے کئی بار ہاں بڑے رہتے ہیں لیکن بھائی دیتا ہوں کہ اپنے چیف دیفنس چیف آف دیفنس سٹاپ جنرل بی پی راورت کے پردی کہ اپنے ویٹرنز کے پردی ان کے منبین کتنا سمبان رہتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے شاہد انہوں نے اسی کے سوچا ہوگا کی نہیں تو آرمی چیف ہمارے ساتھ آ سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کی نہیں میں چلوں گا یہ ویٹرنز کا کارکم تھا اسی لئے جنرل بی پیمین راورت کی نے سوچا کی میں چلوں گا بیٹرنز کے کارکم میں سیڈیس پردی اس کی چرچہ میں اس لئے کرنا ہوں کی بھاو کیا ہے جو بیٹے ہوئے ہیں جگہ جگہ تک آپ کی جو ترہ ترہ کی دریبنسز ہوتی ہیں شکایتیں ہوتی ہیں ان کے نیراترن کے لئے ان کے ہڈریشن کے لئے بھی ہیلپ لائنگ اگر کبھی بھی افراکی کے لئے پالی کلیری کو گھر ہے جو چل رہی ہیں کچھیں چل رہی ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن دیکھیں گے آگے کچھا ہے لیکن ہمارے پرنامیتری جی نے ایک گھوشہ کی ہے اس ورہ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں تین بڑے بھاپے آئیڈوانس سٹیج کے ہسپیٹلز بنانے کا میرے رہے ہیں دیلہی شنڈیگڑھ ہونے ہیں جس ہو چاہے ہیں تاکہ ورہنس کے لئے ایک اچھی خاصی ہے بیوستہ وہاں پر سنے چیت ہو چکے ہیں اس ساؤتھ رسٹرن کمانڈ کے بارے میں میں جدو کہنا چاہوں گا پر میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں کمانڈر ان چی جدل کلیر کو پسارے ہو گیا آجی سلس کو ویٹرنز کے ساتھ انٹریکشن ہی ان کا لگاتات چلتا رہتا یہ مجھے جانکاری پرابت ہوئی جندہ سمپر پہا کر اپنی یا رکھنے کی بھرکو یا پوچیس کرتے ہیں اس کے لئے ہم بڑھائی دینا چاہتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ ایتی پہل کتنے بھی کمانڈ ہیں سبھی کمانڈز کے دورا کی جانی چی اور میں سمجھتا ہوں کچھ ہوتی بھی ہوگی اور اس لئے آج کے اوثر پر مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا چیف آف دیفنس سٹاپ بن جانے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ پہلے سوچتے تھے اب وہ کرنے میں بہت سبینا رہے گی جوائنٹ پینسپ تو ہمارے ارنائیشن میں پیدا ہوگی ہی آرمی، نیوی اور ایئر تینوں کے بھی پڑھنے بھی بہت ساری سوچیوں کا ہمارے ہم نکلے گا اور یہ اس لئے بھی آؤسک ہو گیا تھا ہمارا تیز تو تیجی کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہے تیجی کے ساتھ اب ہم 5 ڈریلینڈ ایکونامی کے لکش کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی لکش کو نہیں حاصل کرنا چاہتے خواہش تو یہ ہے کہ دوہ جات تیس آتے آتے ہمارا بھارت ہارت سے پہ ترسٹیشے ہارت سے آسکے آکا ایکونامی کی سائز کے معاملے میں دنیا کی تاپ تھری کنٹریز میں آکا ہمارا بھارت خراب ہو جائے خواہش تو آگا لی ہے تو جب دیش جب آگے بڑھتا ہے تو دیش کی جیو پولٹکل جو رولز ہوتے ہیں جو بھومی گائیں ہوتی ہیں اس کو اتھیان میں رکھتے ہوئے بھی کچھ قدر اٹھانے پڑتے ہیں تو دیش کو آگے لے جانا ہے ہم کو دیش کی جیو پولٹکل بھومی گائیں کی چلتہ کرنے والا کوئی بھی ایکتی ہونا چاہی ہے اس لئے آپ لوگوں میں سے ہی یہ ایک بھی اکتی ہو چیف آف ڈیفنس سٹاپ کی جمعیداری اس لئے یہ جمعیداری ہی گئی دیپارٹمنٹ آف ملیٹری افیرز اور ڈیفنس ویڈسٹری میں جائیے دیپارٹمنٹ آف ملیٹری افیرز نہیں تھا آجار بھارت کے جہاز میں ساؤھ بلاک میں ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ آف ملیٹری افیرز بھی بن گیا ہے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ اس لئے بھی آوشک ہو گیا تھا کہ آرم فورسز میں ریسورسز کے آف ملیٹری افیرز کی طرف بڑھنے میں یہ ہمیں اوستاب ہو جانے کے لئے آف ملیٹری افیرز ہو سکیں ہمارے ریسورسز ہم کو کامیابی ہوگی کامیابی ہوگی یہ سیڈیٹ کا پڑ ہو جانے کے لئے اور بھی اور بھی کچھ پوچھا ہے کہ ہمارے جیسیوز ہیں پہلے ہجار میں بھارت ان کو ان کا پروشن ہوتا تھا یہی تھا ہاں میری رینک کیوں اب وہ بارہ سے پڑھا کر پڑھایا جائے آگے پندر کیا جائے اس پیسٹی سے بھی ہم لوگ بہت زمدیر تھا پھر وقت میں بیچارہ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس پیسٹی سے ہم آگے کام بھی جاتا ہوں تو اس اوستاب پر میں سواتا ہوں کہ اس سے زیادہ میرے دوارہ کچھ کہے جانے کا کوئی اوچیتے بھی نہیں ہے اس لئے اس لئے جو آپ نے کہتے ہوئے مگر سنگ کڑھانتی ہے لوڑی کا بھی پڑھ رہا ہے آج ہے یہاں کی کل ہے کل ہے آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی تو دیکھئے یہ بھی اچھا ہے مہور ہے جبکہ آپ سب کے بیچ ہاں پر ہوگی تو میں آپ سب کو اپنی طرف سے ہاتھ دیکھ شک پاملائے دیتا ہوں آپ کے سبھی پریوار کے سلشیوں کو بھی ہاتھ دیکھ شک پاملائے دیتا ہوں اندھ میں پونہ ہرنے کی گارائیوں سے آپ لوگوں کا سوادھر کرتے ہوئے آپ لوگوں کا بینندن کرتے ہوئے اپنا نیویدن سماغ کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی